موسیقی معروف سکولر انجینئر محمد علی مردہ سے ملنے جہلم پہنچے انجینئر محمد علی مردہ نے قرآن و سنت اکیڈمی میں ہمارا پورت تپاک استقبال کیا انجینئر محمد علی مردہ سے گفتگو ہوئی جبکہ آپ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے میکینیکل انجینئر میں نے کی بھی ہے الحمدللہ اور میں اسی کا اہل ہوں کہ اپنے ساتھ اس ڈگری کی وجہ سے انجینئر لکھوں ویسے جو پاکستان کے اندر مفتی یا علماء کی ڈگریز جو لیتے ہیں نا پروپر مدارس سے وہ اثرائز ہوتے ہیں اپنے ساتھ اس طرح کے علقابات لکھنے کے ایک تو یہ ریزن ہے میں اوفیشلی اس طرح سے کوالیفائیڈ نہیں ہوں کہ میں وہ ڈگرییں اپنے ساتھ منصوب کروں پلاس یہ کہ میں اسے اپنا فخر بھی سمجھتا ہوں کہ میں ایک کنونشنل جو مدرسہ سسٹم ہے اس کی آؤورپورٹ نہیں ہوں اور پھر تیسری بات یہ کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ عموماً جو لوگ دنیاوی طور پر زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے موہ سے جب دین کی بات سنتے ہیں تو امپریس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہماری سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب پہ دیکھ لیں فیس بک و وائٹس ایپ کے اوپر باقی جگہوں پہ کسی بھی اور مذہبی پلیٹ فارم کی اتنی ویورشپ نہیں ہے جتنی ہماری ہے الحمدللہ حالانکہ کوئی مدرسہ نہیں کوئی چندہ بک نہیں کوئی فرقہ نہیں کسی کی اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے الحمدللہ یہ اخلاص کی برکت ہے پلس ایک دنیاوی تعلیم کی برکت سے پڑھا لکھا طبقہ بات سنتا ہے تو یہ اس کی بھی شریزن تھی انجینئر لکھنے کی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کیا تب بھی اتنے مشہور سکولر ہوتے میرا خیالہ نہیں اب چونکہ ایک میڈیا کا دور ہے اور علم کا دور دورہ ہے اس وجہ سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں اتر ویس آٹھ سے سو سال پہلے تو مخاری کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں تھا حالانکہ اسلام آئے ہوئے ہزار سال ہو چکے ہیں لیکن کسی نے لوکل لینگویج میں فارسی میں اس کا ترجمہ نہیں کیا یا اب اردو میں نینٹین ٹونٹی میں آ کے آلماسٹ ہوا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں قرآن کا پہلا ترجمہ آلماسٹ دو ڈھائی سو سال پہلے شاہ وللہ دیلوی نے فارسی زبان میں کیا اور اس کی وجہ سے انہیں پانٹ سال تک شہر بدر رہنا پڑا کہ قرآن تو عربی میں تھا اس نے فارسی میں بنا دیا تو اس طرح کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس زمانے میں اتنی پذیرائی لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکی واقعی یہ تو بعد میں مانتا ہوں کہ یہ آواز جہلم سے اٹھ کے یہی پہ دفن ہو جانی تا بچپن کیسا گزرا بچپن بھی بڑا ریلیجس چونکہ ہم ایک بڑے سٹرانچ قسم کی آپ سمجھ لیں ایک سننی فیملی اور سننی میں بھی بریلوی مکبہ فکر میں وقت گزرا اور دعوت اسلامی کے جو امیر ہے علیہ السکادری صاحب ان سے میری عقیدت اس وقت سے ہے جب میں پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا پانچ وقت نماز پڑھتا تھا پڑھائی لکھائی تھی الحمدللہ سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں بھی پوزیشن ہولڈر رہا ٹاپ ٹینڈ میں میں ہوتا تھا الحمدللہ بعض وقت پہلی دوسری پوزیشن بھی آتی رہی تو اس طرح گانی کے پاغلوں کی طرح پڑھنا ویسا نہیں تھا خاموش طبع تھے یا شرارتی نہیں شرارتی میری حرکتوں سے نہیں آپ لوگوں کو رہتا تھا ہاں اپنے فیملی کے اندر میں یعنی خاموش تھا بھئی تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا تعلیم میں نے میکینیکل انجینئنگ کی یو ایٹی ٹیکسلس ہے وہاں پہ پھر الحمدللہ اچھا وقت گزرا 2000 جون میں میں ڈگری کر کے فارے ہوا اور پھر اس کے بعد میری پہلی جوب جو ہے وہ اٹام انرجی کے ایک ادارے میں ہوئی نیس کام کے اندر اور پھر الحمدللہ وہ پہلی اور آخری نوکری تھی وہ کون سا ایسا واقعہ تھا جو اس ٹرننگ پوائنٹ کا باعث بنا ٹرننگ پوائنٹ میری زندگی میں ایک واقعہ یہ بنا کہ میری آفس کے ایک کولیگ ہے وہ بھی انجینئر ہے انہوں نے نئی نئی داڑھی رکھی میں مجھے کہا کہ آپ نہ مجھے کوئی ایسی بکس لا کے دیں جنہیں میں سٹڈی کروں کیونکہ اب لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے تو میں انہوں نے اس وقت مجھے یہ 2007 کے آلموسٹ اینڈ کی بات ہے 2007 کے اور میں ساری کتابیں مختلف قسم کی جو اپنے مقتبہ فکر کی تھی لیکن افسوس کی بات ہے اس میں قرآن بخاری اور مسلم نہیں تھا علماء کی لکھیوی ساری کتابیں تھی خیر اس میں انہوں نے ایک عبارت ایسی پڑھی جو کسی ایسی شخصیت سے تعلق رکھتی تھی جو ایک مقتبہ فکر کی ایک پائنئر پرسنلٹی جن سے میری بڑی والحانہ کی عدت تھی انہوں نے وہ عبارت پڑھ کے مجھے کہا اچھا مجھے بتاؤ اگر کوئی ایسا کہے میں نے کہا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ عالم دین کہلانے کے حق دار نہیں ہے نویل اسلام کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو تھی تو اس نے کہا یہ تمہارے بزرگوں نے لکھا وایا وہ پہلا شوق تھا مجھے جو لگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ یار ہم نے کسی ایک کو نہیں دیکھنا پھر بائی چانس اسی سال اینڈ پہ بلوچستان ہم کسی ایک اپنے ڈیفینس کے کام کے سسرے میں گئے اور کراچی ڈیفینس میں ہماری رہائش تھی اور وہاں پہ واکنگ ڈسٹنس کی اوپر تھوڑا پندرہ بیس منٹ کی واق کے اوپر مسجد تھی وہاں میں نماز پڑھنے گیا وہ ڈاکٹر سرار صاحب کی مسجد تھی جہاں انہوں نے بیان القرآن 1998 میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی پھر میں جب بیسمنٹ میں گیا تو میں نے دیکھا ڈاکٹر سرار صاحب کی سی ڈیز رکھی ہوئی تھی ان کی بکس تو ہم تو ان سے کوئی اتنی اچھی عقیدت نہیں رکھتے تو میں نے کہا اچھا اس نے وہاں پہ ایک سی ڈی تھی قرآن اور اقبال میں نے اس نیے سے لی کہ شاید ڈاکٹر سرار نے ڈاکٹر اقبال کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوگا لیکن جب وہ میں نے سی ڈی سنی رہا تو مجھے اندازہ ہوا قرآن کی امپورٹنس کا ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں کیسے چینج آئی اور ڈاکٹر اقبال کی ایسے ڈاکٹر سرار صاحب کی زندگی میں کیسے چینج آئی اس کے بعد پھر میں نے پری ڈیٹرنمنٹ ریزرٹس کے بغیر قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کیا اور پھر ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی یہ آپ سمجھ لیں دو واقعات ہیں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ بنے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ نعرہ لگانے کے پیچھے کیا محرکات تھے اس کے پیچھے ایک ہی محرک تھا چونکہ سب کانٹیننٹ میں جو کوئی بھی کوئی علمی بات کرتا ہے تو اسے ایک عدبی گالی کے طور پر وہابی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ لفظ کافی بدنام ہے ہمیں خود بھی نفرت تھی چونکہ جس مقت میں فکر میں میں نے آنکھ کھولی ہے آپ سمجھ لیں کہ کسی کو کافر کہہ دینے سے بھی بری بات تھی اسے وہابی کہا جائے تو مجھے ڈر تھا جب کتاب و سنت کی بات کروں گا تو یہ بات ہوگی اور وہ ہونا شروع ہوگی تو اس سے پہلے کہ یہ بات میرے بارے میں مشہور ہوتی میں نے خود ہی علان براد کر دیا کہ نام ہے وہابی اچھا بابی کا لفظ میں نے اس لیے ڈیوائز کیا کہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا وہ اگر کوئی واویلا کرے تو اللہ تعالی اسے ایکسپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ظلم ہوا تو وہ تو آگے سے بولے گا اور سورہ شورہ میں آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی ہے آپ کر سکتے ہو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا تھپڑ اسے بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہو تو چونکہ انہوں نے میرے لیے ایک لفظ ڈیوائز کیا وہابی تو میں نے اس کے گینسٹ بابی یعنی تم اپنے بابوں کے پیروکار ہو تو اب یہ ورڈ مکمل ہو گیا ابھی تک تو وہابی چالا تھا یہ بابی کی طرح میں نے ڈیوائز کیا آکے سب کانٹینٹ میں تو پھر میں نے کہا کہ بابی تم ہو اور جو کتاب و سنت کی بات کرے تم اسے وہابی کہتے ہو تو نہ میں وہابی نہ میں بابی بس میں اتنے ہی کہتا تھا پھر کسی بھائی نے یہاں رابطہ کیا اس نے کہا جی اس کو شیر کو مکمل کریں میں ہوں مسلم علمی کتابی تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں نے کہا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی علمی کتابی کو فرقے کا نام نہیں یعنی ہم بکش مسلمان جیسے ہم کہتے ہیں انگلیش میں بکش کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دنیاوی تعلیم آسل کرتا ہے وہ اگر سکولر بن جائے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی مذہبی رہنماء کاروبار کرے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ جہالت ہے جی جو آلیڈی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی ساری چودرارڈ لگتی ہے سٹیک کے اوپر وہ پھر مختلف طریقے سے کرتے ہیں اور یہ سیم ایٹیچوڈ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوئے آپ دیکھیں سورہ حود پڑھ لیں سورة الراف پڑھ لیں جب کبھی بھی کسی نبی نے دعوت کی نا تو قرآن میں آئے کہ اس قوم کے سردار کھڑے ہو گئے اب سردار کیوں کھڑے ہوتے تھے عوام تو غریب تو قبول کرتے تھے سردار اس لیے کھڑے ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے ہم جس طرح عوام کا استحصال کر رہے ہیں نا اور ہم لیڈرشپ ہیں یہ ہم سے لیڈرشپ آ کے چھین رہے ہیں اور یہ اس قسم کا لیڈر ہے کہ صرف اس سے لوگ ڈریں گے نہیں بلکہ اس سے دلی عقیدت بھی رکھیں گے کیونکہ یہ پروفٹ بھی ہے ان کا تو اس لیے آیا کہ ہمیشہ قوم کے سردار کھڑے ہوئے کیونکہ انہیں نظر آتا تھا کہ ہماری چودرار تو گئی تو یہی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا حالانکہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ علمیہیں کیسا ہوتا ہے لیکن اب جبکہ دنیا پڑھ لکھ گئی ہے تو اب لوگ ان چیزوں سے ویسے کافی حد تک میں نے دیکھا کہ ازاد ہو چکے بعض لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی شہرت کی وجہ کوئی فورن فنڈنگ ہے یا کوئی مخصوص لوبی آپ کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں مخصوص لوبی تو کوئی نہیں ہے اگر کوئی ہے لوبی تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے اس کے فرشتوں کی سپورٹ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اللہ تعالیٰ کی محشہ سنت رہی ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے تو اگر کوئی سمجھتا ہے اس طرح کی لابنگ ہے تو اسے میرا ماضی نہیں پتا میں نے پندرہ سال سے زیادہ دیفنس آرگنیزیشن میں جاب کی ہے نیسکوم میں اینڈی سی میں وہاں ہماری جاب سے پہلے بھی سیکیورٹی کلینس ہوتی ہے جاب کے دوران بھی سیکیورٹی کلینس ہوتی ہے اور یہ تو مجھے اپنے اس دعوت کی مصروفیات کی وجہ سے ایز ای لاس ریزارڈ مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی اور اب تک میرا تعلق ہے میں اس یعنی ایک ریڈ لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا تو باقی علماء دین کا یا مذہبی سکولرس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ انڈر ابزرویشن اس طرح کے ہیں یا نہیں لیکن میں تو ہوں اور میری دوستی یارییں بھی ساری انہی اداروں کے انتر ہیں تو میں ایک کھلی ہوئی کتاب ہوں اور دوسرا اگر یہ کوئی فنڈنگ ہوتی تو کہیں پہ نظر آ جاتی لوگوں کے تو پھر سکینڈل باہر آ جاتے ہماری کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے زیادہ زیادہ کوئی فنڈ کتنا کر لے گا جس بندے کے صرف ایک چینل کی ویورشپ ٹین سے لے کے ففٹین میلین ہو مہینے کے اندر اور وہ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپیہ پاکستان کا گھر بیٹھے کما سکتا ہو اور اس نے ویڈیو ایڈز کے ساتھ اپنا چینل مونیٹائز نہ کیا ہوا ہو تو اسے ہی کہنا کہ وہ کوئی فنڈنگ کا بھوکا ہوگا ضرورت نہیں ہے تو یہ اترازات تو یہ یہودی ایجنٹ کسی کو قادیانی کہہ دینا کسی کو غدار وطن کہہ دینا یہ تو عدبی گالی ہیں اسے انجوائے کرنا چاہیے حساس موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں پاکستان میں اس طرح بات کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے آٹھ سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے جبکہ نون سٹیکٹ ایکٹرز اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے خصوصاً زیاو لکھ کے مارشاللہ سے آن ورڈ تو اس وقت تو واقعی مشکل تھا لیکن ابھی بھی اس حوالے سے مشکل ہے تو میں نے کمپرومیس کی ہے میری اب آپ سمجھ لیں پبلک لائف تو ختم ہو چکی ہے دو سال سے میں نماز مسجد میں نہیں پڑھتا گھر میں پڑھتا ہوں مجھے جنسیز کی طرف سے یعنی تاقید ہے پبلک گیترنگ میں میں نہیں جاتا ورنہ میرے لئے یہ کوئی مشکل ہے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بلاتے ہیں یہاں پہ بھی یونیورسٹری سے بلاتے ہیں لیکن ایک ایشو تو ہے تو لائف تھریٹ تو اٹیچ ہے تو یہ ساری چیزیں لیکن بارال اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح پہلے تھا لیکن کسی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ سینسٹیف ٹاپکس پہ یا تو ہم غیر مسلموں کے حوالے اپنی ینگ جنیشن کو کر دیں کہ وہ بتائیں امت کو کہ حقیقت کیا ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر مذہبی لیکچر دینے کا خیال کیسے آئے یہ حساتی طور پر ہوا تھا مجھے تو یوٹیوب سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی دوہزار نو کے اندر ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے اپنے شوق سے یوٹیوب چینل بنایا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا سیون ٹو ڈبل 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 ڈی رو ایٹ فائیو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا انہوں نے اپنے گھار کا جو فون نمبر ہے وہ اس کا نام رکھ دیا سیون ٹو ڈبل 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 ڈ پائیو وہ بات بہتا ہے یہ ہوتا ہے پھر دوہزار بارہ تیرہ میں ہمارے ایڈیا میں ایک بھائی تھے انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور انہوں نے مجھے ای میل کی کہ یہ میں نے بنایا اور دیکھیں اس پر یہ ہو رہا ہے تو آپ کو میں یہ پاسورٹ دیتا ہوں آپ اسے آگے چلائیں تو دوزار چودہ آن ورڈ پھر ہم نے یہ سارے معاملات اس کو ٹیک اپ کیا پہلی ویڈیو کونسی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی پہلی ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی نا وہ تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائز آپ اپنے غیر روایتی نظریات کی وجہ سے اکثر زیرے بیس رہتے ہیں کیا یہ سب مشہور ہونے کے لئے کرتے ہیں دیکھیں میں نے دعویٰ کیا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو چودہ سو سال میں کسی مقت میں فکر کرنا رہا ہو یہ میرا دعویٰ ہے لیکن اوورال جتنے بھی نظریات میں نے امت کے سامنے رکھے ہیں یہ میرا چیلنج ہے وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک فرقے کے ساتھ یہ کھڑا اور مجھے شروع میں میں آپ کو بتاؤں آفورز ہوئیں کہ آپ اس طرح آجے ہیں مارے فرقے میں تو یہ ہو جائے تو میں اپنے ضمیر کا مجرمی بننے والی بات تھی تو یہ مشہوری کے لئے نہیں میرے بھائی اللہ کرے اس طرح کوئی اور مشہور بندہ آئے تو میں تو سکون سے جا کے ناردن ایڈیاز میں اپنی لائف زندگی جو رہے گی یہ باقی گزاروں اور اس ہارٹ سیٹ پہ اسے بٹھاؤں اسے پتا چلے کہ یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہے ہر وقت آپ کی آپ کو آپ کی فیملی کی جان کو جو ہے وہ رسک پہ ہوتے ہیں تو یہ مشہوری کرنے کے تو اور بڑے طریقے ہیں یہ کوئی مشہوری کا طریقہ نہیں ہے کیا مشہوری ہے کہ میں کسی مسجد میں نواز نہیں پڑھ سکتا ہوں پر لی یہ کوئی مشہوری ہے یہ تو جس تقلیف سے میں گزر رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے تو کبھی خوف نہیں آتا پہلا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے ایک خوف ختم ہو چکا ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں کہ آپ نہتے بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت مقدر نہیں کی بھی ہر طرح کے معاملات آپ کے لئے فیوریبل ہو جائیں گے مئی دوزار بیس میں جیلم پولیس نے آپ کو آن لائن مذہبی لیکچر دینے پر گرفتار کر لیا یہ کیا وجہ تھی وہ ایک پوری سازش کے تحت ایک جھوٹا کیس تھا وہ فوراں ہی فارغ ہو گیا وہ یہاں پہ کچھ مولوی تھے انہوں نے پولیس کے ادارے کو یوز کیا ظاہر ہے کالی بھیڑے ہر جگہ موجود ہیں پیسہ بغیرہ لگایا اور میری ایک تین سال پرانی ویڈیو دوزار سترہ کی وہ ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کونٹیکس کاٹی پانٹ سیکنڈ کی ساتھ سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کسی کا جملہ بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کینس بنایا اور پولیس خود مدعی بن گئی تو اسی چیکر میں وہ لے گئے آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کو اٹھا سیم ٹائم بہت سے لوگ پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تنقید تو کرنا ان کا حق ہے تنقید کرنی چاہیے میں تو خوش ہوتا ہوں تنقید سے کیونکہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید علمینی جذباتی ہوتی ہے اور ہمیں موقع مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو یہ مجھے گالی نکال رہا ہے اس کے پاس اگر کوئی بات ہوتی تو قرآن و سنت کے مقابلے پہ پیش کرتا آپ کو اس سن کے حرانگی ہوگی کہ مجھے کوئی ویڈیو میں برا کہے گالی نکالے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ کو ہر کوئی دوسرے کا ایجنٹ کہتا ہے لیکن آپ اصل میں ہیں کس کے ایجنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ایجنٹ ہیں جی صحیح بخاری میں حدیث ہے بلی ہو عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خاتوں میں ایک آیت ہی آتی ہو اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے آپ سے تقریباً ہر مسلک کے لوگ ہی ناراض رہتے ہیں لیکن آپ خود کن سے راضی ہیں میں ہر مسلک کی پبلک سے راضی ہوں تو عوام سے مجھے عوام الناس جو اس کلٹ کا حصہ نہیں ہے نا ان سے مجھے امید ہے میں الحمدللہ بڑا آفٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے میں بالکل پیسے میسٹک نہیں ہوں زہر کی نماز ادا کی کھانا کھایا آپ خود کس عالم دین کو فالو کرتے ہیں فالو تو ہم کریں گے قرآن و سنت کے دلائل کو اور مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب بھی میں نے کوئی پوائنٹ آویو دینا ہوتا ہے تو میں مختلف مقاتبے فکر کے جو بڑے علماء ہیں سب سے پہلے تو ان کی بکس پڑھتا ہوں باقی اگر آپ کے شوق کے ساتھ تو ویڈیوز اگر میں دیکھتا ہوں تو مولان ساگ صاحب کی رحمہ اللہ تعالیٰ جعوید احمد غامدی صاحب ڈاکٹر زاکر نائک اور سب سے زیادہ جس کو میں نے سننا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہے آپ بابوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں لوگ اڑواتے ہیں بزرگوں کا تمسخر میں تو نہیں اڑاتا میں جب کبھی بھی بزرگوں کی طرف منصوب جھوٹی کہانیوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہزار ٹن حسن ازان رکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا تو میں ان کی طرف جھوٹی سٹوریاں مشہور ہیں دیکھیں شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث تینوں کے نزدیک قابل اترام پرسنیلٹی ہیں لیکن جب آپ ان کی طرف یہ واقعہ منصوب کر دیں گے کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کو وضو کروایا کرتا تھا ایک دن اس نے وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی تو انہوں نے غصے سے اپنے مرید کو دیکھا تو وہ جل کے راک ہو گیا اور پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اس کی ٹوٹی سیدھی ہو گئی اب اس طرح کے واقعات کا جب ہم تمسخر اڑاتے ہیں تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اب بزرگوں کا مزاق خود اڑوا رہے ہیں بزرگ ایسے نہیں تھے تو ہمیں بابوں سے اختلاف ایسا چنی ہے بابیوں سے ہے آپ پر لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے مذہبی تعلیم کسی درسگاہ سے حاصل نہیں کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ دین کی اس طرح صحیح تشریر نہیں کر سکتے میرا تو فخر ہے کہ میں نے کسی بھی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی ورنہ اس درسگاہ کے ساتھ منصوب لوگ تو مجھے تھوڑا بہت ایکسپٹ کرتے باقی تو سارے کہتے ہیں یہ ان کا ایجنٹ ہے اور ہمارے لوگوں میں گھز کے ورگلا کے لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو ہمارا ترہ امتیاز ہے اصل میں وہ باتیں بالکل درست ہیں انہیں پتہ ہیں اور ان کے مقتوے فکر کو ایکسپوس کر دیتی ہیں یعنی ہر مقتوے فکر یہ سمجھتا ہے اب وہ اپنا غصہ اس طرح نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے اگر میں ڈگری لے میں اگلا سٹیپ یعنی آج اگر میں بریلمیوں کی ڈگری لے ہوں تو کیا مجھے دیوبندی ایلیدی شیعہ مان لیں گے علی بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پانچوں وقت اپنے ٹائم پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے نمازیں جمع کرنے کے بارے میں بھی اپنے احادیث بیان کی ہیں وہ ذرا عوام کے ساتھ شیئر کر دیں نمازیں جمع کرنا بھی سنت ہے اور صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے آپ نے پبلی کو کہانی کروائی ہوئی ہے کہ عشاء کی سترہ رکھتے ہیں ہم نے بتایا کہ دن رات میں ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں اور بخاری مصروف میں حدیث ہے ایک بدو جب آیا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تُو فرض نماز قائم رکھ فرض زکاة دے تو تُو کامیاب ہو جائے گا جب اس نے سوال پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اب اس میں نہ کوئی ایڈ کروں گا نہ مائنس کروں گا میں صرف فرض ہی پڑھوں گا زکاة بھی صرف فرض دوں گا نفلی کوئی صدقات نہیں کروں گا جب واپس مڑا تو نبی الاسلام نے کہا کہ کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو اور ایک حدیث بخاری مسلم کی اس میں الفاظ ہے کہ اگر یہ اس بات پر قائم رہا تو کامیاب ہو جائے گا انہوں نے صرف عشاء کی سترہ نکتیں بتائی ہیں جب ہم کہتے ہیں نہیں یہ ٹوٹل سترہ ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء یہ پڑھ لیں یہ ابلیگیٹر ہیں باقی آپ کی سنتیں موقدہ ہیں وطرہ وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے پڑھنے یہ اچھی بات ہے ہم تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو ابلیگیشن تو نہ آپ لوگوں کے اوپر بتائیں اس طرح نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں ہر بندے کو اللہ نے ایک جیسی سیچویشن نہیں دی صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء بھی کٹھی پڑی تو وہ تابعی پوچھتے ہیں ابن باز سے کہ حضور نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور تنگی باقی نہ رہے اس کی اوپر بخاری و مسلم کی احادیث گواں ہیں آپ نے مفتی تارک مسعود کو مناظرے کا چیلنج دیا لیکن جب وہ جیلم پہنچے تو آپ ان سے ملے ہی نہیں یہ کیا وجہ ہوئی میں نے آج تک کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا جہاں تک مفتی تارک مسعود صاحب کا سوال ہے ہم نے انہیں کوئی چیلنج دے کے اس طریقے سے زبردستی کوئی مناظرے کے لیے نہیں بھلایا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں انجینئر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں تو ہمارے ایک مشہور یوٹیوبر ہے نادر علی بھائی وہ چونکہ ادھر آ چکے تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے کہا پہلے تو میں انکار کرتا رہا کافی عرصہ میں نے کہا یار میں علماء سے ملنا کم کر دیا انہوں نے کہا نی جی وہ ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ان کو لیں آئے آپ وہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ آؤں گا پھر میں نے ویڈیو میں بھی آفیشلی کہا کہ آپ آئیں اور ہمارا آنے کا فائدہ ہو جب دو مختلف سکول آف تھوڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ علمی طور پر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے چیزیں ڈسکس کریں تو میں نے کہا یہ ہم بنیادی چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو اقائے سے متعلق ہے اب ظاہر ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ میں نے ایک ایسی بات کی تھی جو ان کے لیے مشکل تھی اس کو ڈیفینڈ کرنا تو وہ اس کے بعد آئیں میں شائع کرتے رہے پھر کچھ عرصے کے بعد بغیر اعلان کے آئے تو جب ملنے کے لیے آ رہے تو بتائیں اور نہ نادر علی بھائی کو بتا کے آئے تو وہ اس طریقے سے آئے اور وہ دن ایسا نہیں تھا کہ میں ملتا ہوں منگل کا دن تھا میں تو اتوار ہو لیے اور پھر آئے بھی اتوار ہو لیے دن اگر اتوار ہو لیے دن آگے یہ کرتے نا اور اس طرح ہوتا تو میں کہتا ہے جی آجائے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میری مومنٹ انڈیکلیرڈ ہے میرے دو گھارے ہیں کہ اسلامباد ایک جیلم مجھے سیکیورٹی ایشیوز ہیں اس وجہ سے تو برل وہ یہ ہوا اور اس کی وجہ سے نہیں باقی تو جب وہ چاہیں آپ تو انشاءاللہ میں نے ان کو دعوت دیئے کہ جب بھی آپ پنجاب آئیں تو ملقات کریں گے انشاءاللہ بحثیت قوم ہم اب تک کسی ایک نکتے پر متحد کیوں نہیں ہو سکے اس کی وجہ ہے کہ یہ قوم قوم بنی نہیں ہے یہ حجوم ہی بن کے رہ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں شروع میں ہی ایک مسئلہ جو مس ہینڈل ہو گیا ایک سمجھ لیں امت پہ جو پاکستانی قوم پہ افتاد ٹوٹی وہ بانی پاکستان محمد علی جنہ رحمہ اللہ کی بہت جلد موت جو آپ کے سامنے ہے یعنی پہلے مارشاللہ لگ گیا پھر ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں آئی ہیں وہ جو ہماری آسمہ جانگیر صاحبہ کہا کرتی تھی اب میرے جیسے ایک مذہبی بندہ میں کہتا ہوں جی ہزاروں مردوں سے دلیر وہا رہا تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ ہر تیسرے دن ایک پودہ اکھاڑے اور کہ یہ پھر جوان کیوں نہیں ہو رہا جب ہر تیسرے دن آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ختم کرتے ہیں پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں آئیں گی جس یورپ اور امریکہ کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ ہم سے زیادہ لڑا کرتے تھے تو آپ جس چیز کو بھی ڈیپ ڈک کریں گے تو ڈیموکریٹک ویلیوز کا ختم ہونا اس ملک سے یہ اصل ریزن ہے باقی سب اس کے بچے ہیں پاکستان میں ایک طرف مذہبی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف لبرالیزم بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے لبرالیزم پھیلنے کی وجہ بھی ہمارا مذہبی تب کیا ہے میں تو مجرم انہی کو سمجھتا ہوں جب یہ مذہب کو اس طرح پرورٹڈ کر کے لوگ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی ایسی غلط پکچر پیش کریں گے کہ کوئی شخص ایک سٹیکر بھاڑ دیتا ہے جسے اس کا مطلب بھی نہیں پتا اور آپ اس بندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر کیا ہے ایمیج گیا پرورٹڈ نیچر جس مذہبی طبقے کی ہو چکی ہے اس کا آپ سمجھ لیں ریاکشن ہے یہ ہمارا جو لبرالیزم ہے یہ دوسری طرف یہ ہوگا جب آپ مذہب کو اس طریقے سے ٹھوزیں گے لوگوں کے اندر اور مذہب کی غلط انٹرپیٹیشن کر کے اور لوگوں سے ان کا جینے کا حق چھینیں گے تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف لبرال لوگ تو پیدا ہوں گے یہ کیا دین انہوں نے بنا لیا اب سب کو رائٹ دیں میں کہتا ہوں ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے تو یہ جو زبردستی کا جو اسلام گزیڑا گیا ہے نا ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے اور مذہبی لوگوں کی طرف سے اور وہ اسلام جو اسلام کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتا تھا ان کی ذاتی خواہشات کا نام تھا اس کے ریکشن میں لبرالزم پھیلی ہے لیکن ہمارے اس پلیٹ فارم نے اس کے آگے بند باندھی ہے ہم نے لوگوں کو بتایا ہے دیکھیں نور مقدم کا کیس ہوا ہے میں نے کسی عالم دین کو اسے کنڈیم کرتے میں نہیں سنا یہ تو ضرور سنے آپ کے صحافی برادری میں بھی کتنے لوگ ہیں جو یعنی وی لوگز بنا کے کہہ رہے ہیں تو عورت اس کردار کی مالک تھی اور یہ تھی وہ تھی یعنی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت میں نے سپورٹ کیا جب کورٹ کا فیصلہ ہے میں نے اسے سپورٹ کیا ہر ایشو کے اوپر آپ جہاں پہ بھی کوئی یعنی لبرالز بول رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ کبھی خونی لبرالز کہہ دیتے ہیں میں بولتا ہوں کہ یعنی یہ انسانیت کی بات کرو جس مذہب میں انسانیت نہیں وہ تو مذہب ہی نہیں ہے نا جی کیا پاکستان میں خواتین کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو اسلام نے بتائیں بلکل نہیں دیے جا رہے جی مذہبی لوگ بھی نہیں دے رہے دیکھیں پنجاب میں تو شاید ہی کہیں آپ کو سننے کو ملے کہ عورت کو وراست میں حصہ ملتا ہو وراست اتنی کرٹیکل چیز تھی کہ اللہ نے اسے حدیثوں پر نہیں چھوڑا قرآن میں سورہ نسان میں بیان کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں سے جداد نہیں مانگ سکتی وراست میں حصہ نہیں مانگ سکتی اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ساس اور بہو کا رلیشنشپ ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس میں ہی پوری زندگی لوگ الجہ رہتے ہیں اور وہ شادی کر کے جب عورت کو لے کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب میری بہنیں تو چلی گئی ہیں اب یہ ایک نئی ملازمہ میں نے اپنی ماں کو رکھ کے دیا لیکن اسلام میں ساس اور بہو کا کونسپٹی کوئی نہیں ہے آپ کو اس پر نہ کوئی آیت ملے گی نہ حدیث ملے گی جو کچھ ملے گا ماں باپ کے حقوق ہے اسلام میں تو ہے شادی کے بعد فیملی الادہ ہو جائے گی یہ تو ہمارے اب لیونگ سٹینڈر بڑھ گئے نا جس کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے فیملی اسلام میں میاں بیوی اور بچے ہیں ماں باپ کا حق آپ نے پورا کرنا ہے لیکن بیوی کے ذریعے نہیں آپ نے خود کرنا ہے پھر تضاب پھینکنے کے واقعات اور پھر جو غیرت کے نام کے اوپر قتل اور اسے اسلام کا نام دینا میں یہ کورٹ میریج کے بالکل خلاف ہوں میں کہتا ہوں اس طرح کی میریجیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ زبردستی آپ کسی کو کسی کے ساتھ بیاد ہے اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے یہ عورت مارچ جب ہوا تھا تو میں اس پہ بھی بولا تھا ادھر جو پلیکارٹ اٹھائے گئے کچھ تو اٹھائے گئے تھے کچھ ایڈوب فوٹوشاپ میں ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا طریقے پر سارے بات کر رہے ہیں لیکن وہ جس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں اس کے لیے کسی نے نہیں کھڑا ہونا کیا استحصال اس معاشرے میں نہیں ہو رہا کیا مردوں کے لیے چار شادیاں ضروری ہیں چار شادیاں تو بہت بڑی عظمائش ہے جی کسی مرد کے لیے اسلام تو کہتا ہے شادی ایک کرنی آپ نے سورہ نسا میں لکھا ہے اور یہ بات مردوں کو بری لگتی ہے اکثر میں کرتا ہوں قرآن میں واضح ہے کہ وہ جو چار شادیاں بھی ہیں وہ بھی پھر ایک لمبی تقریر ہو جائے گی اصل چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت پر اکتفا کرو چار شادیوں کی اجازت ہے حکم نہیں دیا گیا اور سب سے حران کوئی بعد نبیل اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے چوبیس سال جو آپ کا گولڈن پیریڈ ہے زندگی کا ایک ہی عورت حضرت ختیجہ نبیل اسلام کی یہ جو باقی شادی ہیں یہ آپ کی زندگی کے آخری آٹھ دس سال میں اور اس کے پیچھے بھی پوری ایک ریلیجس حکمت تھی ورنہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے جہیز اور مہنگی شادیوں کے باعث زیادہ تر لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے ان مسائل کا حل جی حکومت کے پاس ہے انڈیویجولی تو کوئی اس طرح کر نہیں سکتا کیونکہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شریح حق ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گفٹ دیں اور یہ حقیقت بات ہے اس طرح کے جہز کے تو میں بھی خلاف نہیں ہوں یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک نکلوا کے دے سکتا ہوں تین یا چار لاکھ روپے گا تو اپنی بیٹی کو جب میں اس کی شادی کر رہا ہوں تو میری خواہش نہیں میں اس سے تین چار لاکھ روپے دے دوں کہ وہ اچھا فرنیچر ڈلوالے اس پہ کون قدر لگا سکتے ہیں یہ جو کہتے ہیں جہز لانت ہے یہ کیٹاگوریکل جملہ نہیں بولنا چاہیے جہز کی ڈیمانڈ کرنا لانت ہے جہز جو لفظ بولا جا رہا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے دیتا ہے تو اس کا رائٹ ہے پاکستان میں سود کے نظام کے بارے میں کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان کا جو اسلامی بینکنگ کا نظام ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک رول موڈل کے طور پر ہے چند ایک چیزیں جو آور کم ہو جائیں گی بر آور لال یہ بینکنگ کا نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے بلکہ ابھی تو ایک بہت بڑا بینک جو ختم ہو کے اسلامی بینک میں کنورٹ ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ اسلامی بینک میں پیسہ رکھوا رہے ہیں ابھی بھی 70% زیادہ لوگ پیسہ بینک میں نہیں رکھواتے اس میں سے مین وجہ سود ہے وڈی سی ایفٹ پوٹ کریں منی اگنس گوڈز والا نظام کرتے ہیں اب دیکھ لیں اسرائیل جسے ہم سب گالییں دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ منی اگنس گوڈز ہے اسلامی بینکنگ ہے منی اگنس منی نہیں ہے کیونکہ وہ تورات میں لکھا ہے کہ آپ جنٹائل سے تو سود لے سکتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لے سکتے ہیں تو وہ تو اسے حرام سمجھتے ہیں تو انہوں نے کامیاب کی ہے اسلامی بینکنگ ایز ای سبجیکٹ اب یورم میں بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے جمہوریت آمریت یا خلافت یا صدارتی نظام صدارتی نظام تو پاکستان میں نہیں چل سکے گا اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ جس کی ہائپ کریئیٹ کرتے ہیں چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو وہ لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے خیال ہے جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم چال رہے ہیں یہ خلافت راجدہ کی موڈرن فارم ہے اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس گیون ورڈ میں کیونکہ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے نا اس کی اوپر اکیڈمی میں آئے شرکا کے سوالوں کے جواب دیئے انجینئر محمد علی مردہ سے ہلکی پھلکی گابشہ بھی ہوئی علی بھئی گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں وہاں پہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں یا وہاں پہ سنتے ہیں نہیں گھر میں میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپنے بچوں کو اپنی ویڈیوز ہی بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لو مثلا اب وہ بلوگت کی ایج میں جا رہے ہیں تو میں نے اس ٹاپک پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس کو دیکھ لو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے یہ ڈسکیشن کر لو باقی میں کوئی سخت قسم کا یعنی باپ نہیں ہوں خواہم تو بالکل نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں یعنی اس حوالے سے کہ وہ عورتوں کو دیو رسپیکٹ دیں ہیومن ڈگنٹی میں لائف سٹائل کیسے ہے آپ کا لائف سٹائل تو میرا بلکل سادہ شروع سے اور یہ میں نے کوئی ایڈاپٹ نہیں کیا ہوا ایکٹنگ کے لیے اور نہ میں اس کی کسی سے بھیق مانگتوں کہ لوگ میری تعریف کریں مجھے مزہ آتا ہے اس سٹائل کے اندر کھانا پینا بھی سادہ ہی ہے آپ کے ہم اثر تو بڑی شہانہ لائف گزارتے ہیں بڑی بڑی لینڈ کروزرز آگے پیچھے سیکیورٹی کے لوگ بھی بڑے بڑے شاندار محل نمہ گھار ہوتے ہیں آپ کا گھار کتنا بڑا ہے میرا تو گھار جو ہے وہ بمشکل میرے چار مرلے کے اوپر ہوگا وہ بھی میری دادی اما کے نام پہ ہے اور جو اسلامباد میں سات مرلے کا وہ میں نے قرائے پہ دیا ہے وہاں میں خواہش تھی کہ کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں رہوں گا لیکن پھر اللہ طرح نے اس کام کے لئے اٹھایا تو وہ تو اب قرائے پہ دے کہ اب یہیں پہ شفٹ ہوگئے میں چار بچے ہیں میرے اور ہمیہ بیوی رہتے ہیں سکون کی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ ساری فسیلٹیز موجود ہیں جی جس طرح کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہے تو آپ موٹر بائیک پہ کیسے گھوم سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں کیسے آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کے آگے پیچھے تو سیکیورٹی گارڈ چلنے چاہیے ڈبل کے بن ویگو ڈالے چلنے چاہیے آجی وہ ڈالے چلیں گے اور سیکیورٹی گارڈ چلیں گے پھر تو میری جو مومنٹ ہے وہ ڈیکلیرڈ ہو جائے گی تو میں اتنے لو پروفائل میں رہتا ہوں کہ نہیں پتا چلتا اور انڈیکلیرڈ میری مومنٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں نے چونکہ پبلک گیترنگز میں جانا ہوتا ہے اور اپنا سارا شو آف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ڈیکلیرڈ ہوتا ہے اس لیے اپنے آپ کو ون ریبل کرتے ہیں شادی پسند سے کی یا لاو میریج شادی کا تو مجھے شادی کے آٹھ دس سال بعد پتا چلا کہ شادی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بغیر انسان نامکمل آجی آپ ایک کٹی پتانگ کی طرح ہیں آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں کھانے میں میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں روٹی کھاؤں چاول میری آخری پرارٹی ہوتے ہیں اور اس میں بھی مجھے پسند سبزی مکس اور مونگی مصر کی دال اس طرح کی تھی تھے کودھ بھی کوکنگ کرتے ہیں کوکنگ جب میں اسلامباد رہ رہا تھا تو ہمارا کک کبھی چھوٹی پہ ہوتا تھا تو تبازمائی کر لیتے تھے یہ جب تک میری حالت نہ نہ ہو میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں یوٹیوب پر آپ کے لکھوں فالورز ہیں اور آپ یوٹیوب سے کماتے بھی کچھ نہیں پھر ذریعہ معاش کیا ہے یوٹیوب سے ہم کمار رہے ہیں لیکن وہ جے پی جیز کے ایمیجز تک وہ نگلیجیبل ہے اور وہ ہماری مجبوری ہے منیٹیزیشن اتنی کرنا باقی ظاہر ہے چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لیا ہے تقریباً پچاس ہزار کے قریب میری پینشن ہے اور پلس ہم جو کہ کمائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں میرے دو بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں تو وہ تو مجھے بہت عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لو فنانشلی ہم سپورٹ کریں گے اور دین کے کام کے لیے وقف ہو وہ میرے باپاپ کو بھی پیسے بیٹھتے ہیں تو ہمارا فیملی کا نظام اس طرح مل جل کے چال رہا ہے ظاہر ہے ہم نے کوئی بہت لگیجری اس لائف تو نہیں گزارنی ہے آپ کو سننے والوں میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا ہی ضرورت نہیں میں نے خواتین سے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ ریکارڈ کروا دی ہیں پلس ریل ٹائم ہم نے جو لائف سیشنز کا سسرہ شروع کیا ہے اس میں جمعہ والے دن میں ڈیڑھ گھنٹا صرف ہم نے فیمیل سٹوڈنٹس کے لئے رکھا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آکے اپنا سوال ٹائب کریں گی اور وہ ہزاروں سوالات ریکارڈ ہو چکے ہیں موسیقی پسند کرتے ہیں مجھے موسیقی سے ایساچ کوئی دلچسپی نہیں ہے جو آپ کی یہ جو اس قسم کی بہودہ موسیقی ہے باقی جو اسلامی فلمیں جو بنی ہوئی ہیں جس طرح عمر سیریز بنائی ہے قطر والوں نے اس میں جو بیگراؤنڈ انہوں نے کوئی تیس چالیس قسم کے موسیق استعمال کی ہیں وہ انہوں نے تو اس میں جان بھار دی ہے تو میں اوورال موسیق کے بارے میں بڑا ڈھیلا موقف رکھتا ہوں موسیق تو دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ چیز ہے گانا گانے کے بارے میں تو بخارشی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے شادی کے موقع پہ حکم فرمایا ہے کہ گانا ہونا چاہیے اور ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے جس میں نہ وہ حرام ہے اصل جو ایشو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ علماء نے جس طریقے سے اسے کنڈیم کیا اس سے ایک عام آدمی کو لگا شاید گانا بھی حرام ہے آج کل کی فلموں اور ڈراموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے تو سخت نہ پسند دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا آٹھ سے نو ایک ڈراما لگتا تھا اندھیرہ اجالہ لگتا تھا وارس لگتا تھا اور اس کے علاوہ اسلامباد والوں نے ایک ڈراما گیسٹ ہاؤس کے نام سے بنایا آغوش بنایا ان ڈراموں سے مورل ایسنز ملتے تھے من چلے کا سودا ماسٹر پیس تھا اشواق احمد صاحب کا وہ تو ابھی میں کبھی بار لگا کے دیکھتا ہوں مجھے تو بہت پسند ہے وہ اس طرح یہ جو ڈرامے تھے جن میں سے کوئی لوگوں کو مورل ایسنز ملتا تھا اور آپ دیکھتے تھے کہ اس زمانے میں سڑکیں ویران ہو جاتی تھی اور لوگ اتنی تسلی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھتے تھے زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے زیادہ افسوسناک لمحہ کونسا تھا میں سمجھتا ہوں میرے زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں دوہزار سات میں دسمبر میں وہ چالیس دن اس وقت بچی ہماری دو سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے شادی ہوئے بھی آلموسٹ دو سال ہی گزرے تھے چالیس دن ہم نے ما شاءاللہ جو زندگی گزارے ہیں وہ دوبارہ اس طرح کی چالیس دن نہیں نصیب ہوئے اور غم کے اعتبار سے تو زندگی میں انسان کے غم آتے رہتے ہیں میری نانیمہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد نانابو کی ڈیتھ ہوئی وہ یہ سارے غم کے لمحات تھے ریسنٹ دی ابھی جو اگر میں پاسٹ میں دیکھو تو میرے لیے سب زیادہ غم کا لمحہ تھا ہمارے قریبی دوست تھے جو پچھلے آپ سمجھ لیں سات آٹھ سال سے میرے ساتھ اٹیچ تھے ہمارے سکیورٹی کو یہاں پر دیکھتے تھے بات صاحب ان کی چاندک ڈیتھ جو میرے ہم عمری تھے ایک سال ہی مجھ سے بڑھے تھے یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں پہلی دفعہ مجھے جو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے وہ یہ والا لگ کوئی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو خواہش تو الحمدللہ ساری اللہ کے فضل سے پوری ہو چکی ہیں جو میری خواہشات اب یہ ہے کہ خواہش صرف یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل سچویشن اور فینینشل جو صورتحال ہے یہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ بہتر ہو جائے کبھی شورت پریشانی کا باعث بھی بنی نہیں کوئی نہیں ہے پریشانی اب میں یوز ٹو ہو کے ہوں شروع میں فیل ہوتا تھا کہ میں جب چاہوں کسی ریڈی پر کھڑے ہو کے چاٹ نان کھالوں لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ مگوال لیتے ہیں گھر بیٹھ کے کھال لیتے ہیں میری زندگی میں یہ دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی ہیں دی ہیں ان کی خوشی میرے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اتنی ڈومینٹ ہے کہ وہ میں قربان کر سکتا ہوں کبھی کسی ٹی وی چینل کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن یا مذہبی شو کی آفر ہوئی ہاں جی ہوتی رہتی ہیں لیکن میں پہلے تو انکار کر دیتا تھا رمضان کیلئے تو شاید اب بھی میں ماؤنڈ اس طرقے سے نہ ہوں لیکن اکہ دکہ جو پروگرام ہے وہ تو میں مختلف چینلز کی اوپر کر چکا ہوں انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو پہچان لے اور اسے پتہ چل جائے کہ اسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے اور وہ اتنا غالب ہے کہ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کر دیا کہ اسے پلانٹ ارث پر پوٹ کیا ہے اس کے بعد اس پہلات و واقعات وہ ڈالتا ہے ایک دن اس نے مر جانا ہے اور پھر اس کے سامنے پیش ہونے تو اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے پہلے اس کے مطابق اپنے آپ کو کر لیں اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں میرے خیال ہے اگر آپ مر سے پوچھے اس حوالے سے تو میں ایک دلیر آدمی ہوں موجودہ دول میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے میرے خیال ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں شباز شریف کو ریٹ کریں تو شباز شریف نے دیکھے پرائم ایسٹر بھی بن گئے اپنے بھائی کو بھی بچا لیا میرے خیال ہے ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں انہیں مشورہ دوں گا کہ سندھ کی حالت زار کے اوپر کوئی رحم فرمائیں مولانا فضل الرمان فضل الرمان صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ جو مذہبی کارڈ اس حوالے سے یوز کرتے ہیں کہ آپ خصوصاً عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنا اور اس طرح ختم نبوت کے حوالے سے اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے خلاف نہ کریں مولانا تارک جمیل انہیں میں مشورہ دوں گا کہ وہ کسی بھی پولٹیکل جماعت کا حصہ نہ بنے مولانا ناصر مدنی ناصر مدنی صاحب جو کام کر رہے ہیں بس یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے مسجد میں نہ کریں یہ ہالز کے اندر کیا کریں یہ سارا کام مسجد میں یہ کام نہ کریں مفتی تارک مسعود مفتی تارک مسعود صاحب سے میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اختلافی موضوعات پر وہ بات نہ کریں ان کی کامپیٹینسی نہیں ہے مولانا رضا ساکب مصطفی ساکب رضا مصطفی صاحب جو ہیں ڈیسنٹ آدمی ہے جی اور وہ بھی کبھی کبھار کبھی غصے میں آتے ہیں تو وہ مخالفین کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اوہرال تو وہ ٹھیک چل رہے ہیں مولانا تاہر اشرفی نخلہ انہیں پولٹیکس سے ازاد ہو کے اپنی کوئی جماعت بنانی ہے تو وہ بنائیں یہ پارٹیوں کا حصہ نہ بنائیں علامہ طائر القادری طالقادری صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو اب کینیڈا جا کے انوسمیٹ کی ہے کہ اب میں پولٹیکس میں نہیں آوں گا تو یہ بہت بڑی انوسمیٹ ہے سراجولاک سراجولاک صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی جو پولٹیکل آپ کی سٹرگل ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈومینٹ کریں باقی ان کی پرسنیلٹی بہت اچھی ہے خود بھی سادہ زندگی ہے مفتی منیبر رحمان وہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اور رویت حلال کمیٹی کی دوبارہ چیئرمن آپ بننے کی ضرورت نہیں ہے ساد رزوی ساد رزوی صاحب سے میں کہوں گا کہ ایک آپ کے اندر خوبی ہے کہ آپ اتنے ہارڈ لائنر نہیں جس طرح آپ کے والد صاحب تھے لیکن کمزوری ہے کہ جس طرح ان کے والد نے سادہ زندگی گزاری ہے دنیا کو تین طلاقیں دیوئی تھی درویش تھے ماشاءاللہ انہوں نے پوری زندگی سادگی میں گزاری ہے سبسسنس لیول پر لائف گزاری ہے لیکن ساد رزوی صاحب کو جب ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وسوسہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی والد کی لیگیسی آگے نہیں لے کے چاہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سارا دن آپ کے ساتھ گزارا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے الحمدللہ جزاکم اللہ خیرہ